اسی طرح اگر آپ پڑھئے گا سورہ عباسہ سورہ نمبر اسی تو اس میں ایک شخص ایک انسان جن کا نام ہے عبداللہ ابن امی المکتوم وہ آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آدمیوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ بڑے شخص آئے ہوئے تھے ان کے پاس مدینہ میں اور ان کو وہ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ آدمی آتا ہے عبداللہ ابن المکتوم وہ آتا ہے وہ ایک نابینہ صحابی ہے وہ آتے رضی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جب انٹرپٹ کرتے ہیں بیچ میں بول دیتے ہیں تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتا تو فوراں وہ اپنے چہرے کو دوسرے طرف فیر لیتے ہیں اس نابینہ صحابی سے دوسرے طرف کر لیتے ہیں اور اسی پہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں کہ اس نے اپنے چہرے کو فیر لیا یہ دیکھ کر کے کہ اس کے پاس ایک نابینہ شخص آیا ہے مطلب کیوں ان کو جب یہ بات خراب لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی شخص بیچ میں آ کر کے ٹوک رہا ہے تو انہوں نے اپنے چہرے کو دوسرے طرف فیر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی میں نازل کیا کہ نہیں یہ بات غلط ہے جو شخص بیچ میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو سننے کے زیادہ مطلب سننے کے زیادہ حقدار ہو ہو سکتا ہے کہ تم جو دوسرے لوگوں کو جو بڑے لوگوں کو تم بتا رہے ہو اس سے زیادہ وہ آپ کی بات کو سننے کا حقدار ہو تو آپ نے یہ چیز جو بولا یہ جو کام کیا وہ چیز اللہ نے اس کی تردید کی وحی کے ذریعے تو اگر کوئی انسان خود سے کتاب لکھ رہا ہوگا تو کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا وہ تو خود یہ کہے گا کہ میں نے یہ جو کام کیا اس لیے کیونکہ وہ بیچ میں انٹرپٹ کر رہا تھا تو میں نے ایسا کیا کیونکہ انٹرپشن صحیح چیز نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ کلام یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ وہی سے بولتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ چیز صحیح نہیں کیا انہوں نے جب اپنے چہرے کو دوسرے طرف پھیر لیا